شاندی اس لیے پریشان ہے اگر دادا جان ماں گئے تو وہ شوق نہ ہو جائے ابھی تم خاموش رو وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے رمی جان آپ نہیں جانتی تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں تمہارے ارادوں کو کوئی نہیں بدل سکتا تمہارے دادا جان اور ساکیب کا جانا ماں ایک رسم ہے جو ادا کرنی پھر کوئی مانے یا نہ مانے میں خود تمہاری شادی وانکر وانگ اچھا دادا جان کی مرضی کے خلاف اچھا اگر تمہیں اتنی دادا جان کی ناراضگی کی فکر ہے تو پھر جاننی کو بھول جائے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھو کہ بزدل لوگ کبھی محبت نہیں کر سکتے ایسے لوگ وہ اپنی محبت کو بدنام کرتے اگر میں اپنی محبت کو بدنام ہونے نہیں دوں گا تو پھر اپنی محبت کو مضبوطی سے تھامے رکھو یہ سوچے بغیر کے کون خوش ہوتا اور کون ناراض مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں چاندنے کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا اب تو آپ کی بھی سوچ ختم ہونے جا رہی ہے اب بھی تو اپنے سسرال جا رہے ہیں ہاں تم ہونا میری وکیل میری وقالت کرنا تھا اتنی پیاری لگ رہی ہوں نا مسکراتے ہوں مسکراتی رہ کرو بیٹھا کیوں نہیں بھائی اس کی بھابی جو آنے والی ہے خالہ جان میں نے احد کر لیا ہے اسے اپنے نصیب پر آنسو نہیں بہاؤں گے خوش رہوں گے اور میرے لئے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کے سہرے کے پول کھلنے جا رہے ہیں یہ لیں